اتراکھنڈ میں موسم ویباغ نے ایک بار پھر سے اتراکھنڈ کے لیے چہتاونی جاری کی تھی بارش کی جو صحیح ثابت ہوئی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتراکھنڈ کی راجدھانی دیرہ دون میں موجود ہوں جہاں پر موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے بارش اس قدر تیز ہے کہ اس کی آواز ہی اتنی خطرناک ہے کہ آپ سن سکتے ہیں فلحال آپ کی بتاتوں کہ جس طرح سے موسم ویباغ نے چہتاونی جاری کی تھی گنیمت رہی کہ اتراکھنڈ کے کئی علاقوں میں جو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا لوگوں کو بچانے کا وہ لگ بھگ سماپتی کی اور ہے ہزاروں لوگوں کو اب تک بچایا جا چکا ہے لگ بھگ گیارہ سے پندرہ ہزار کی بیچ میں ایسا لوگ تھے جنہیں سرکشت نکالا گیا ہے ریسکیو آپریشن فلال ابھی بھی کہیں کہیں جاری ہے خود آج مکھے مندری پشکر سنگھ دھامی ردر پریاد پہنچے تھے یہاں پر انہوں نے پہنچ کر کے تمام ادھیکاریوں کے ساتھ بے ٹک کی اور تمام راحت بچاؤ کاریوں کا جائزہ لیا مکھے مندری پشکر سنگھ دھامی نے ادھیکاریوں کو سیدھے طور پر چیتاونی دی ہے کہ کسی بھی حال میں کسی بھی ویقتی کو کوئی پریشانی نہ ہو سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ اتراکھنڈ میں جو چار دھام یاترہ چل رہی تھی اسے دوبارہ سے شروع کیا جائے اور جو پیدا لیارپراتی اس کو شروع کرنے کے لیے جو سڑکے ہیں اتراکھنڈ کی جو خراب ہوئی ہیں اس موسم کے دوران ان سڑکوں کو ٹھیک کیا جانا ہے اس کو لے کر کے پی ڈابلو ڈی ویبھاق آرو بی کو اور تمام انیے ویبھاگوں کو مکھے مندری پشکر سنگھ دھامی نے آدیش جاری کیے ہیں تمام ادھیکاری ردر پریاد موجود تھے کئی ادھیکاریوں کو ردر پریاد میں کیمپ کرنے کے لیے مکھے مندری دھامی نے کہا ہے موسم ویبھاق کی چتاونی کے بعد اتراکھنڈ کے کئی علاقوں میں بارش شروع ہو چکی ہے رازدھانی دہرہ دون میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بارش کس قدر تیز ہے اتراکھنڈ کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے جس سے ابھی بھی امید جتائی جا رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں بارش ہونے سے جل بھڑاو دیسی استطیق ہو سکتی ہے لیکن آدھا پربندن ویبھاق ساتھی راج سرکار لگتار کئی ادھیکاریوں کو اس بات کی سنچنا دے چکی ہے کہ کسی بھی حال میں اپنا فون بند نہ رکھیں اور اس بات کا دھیان لکھے کہ کسی بھی حال میں کسی بھی ویقتی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اس چیز کو سنچت کریں کہ جو راحت بچاؤ کارے چل رہے ہیں انہیں پوری طرح سے سرکشت جگہ پر چلائے جائے سرکشت طریقے سے چلائے جائے کئی جگہوں پر پھل ٹوٹے تھے ندی نالے و فان پر تھے تو وہاں پر ویکلٹک روپ سے پھل بنا دیئے گئے ہیں فلحال مکہ منتری دھامی اس وقت ردوٹری آگ میں ہے ردوٹری آگ سے گہرہ دن آنے کا کوشش ہو کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے موسم خراب ہے شاید ان کا آ پانا تھوڑا دیر سے ہو پائے گا لیکن جس طرح سے اتراخنڈ کے اندر اس وقت بارش ہو رہی ہے ویبین علاقوں میں اسے صاف تو پہ کہا جا سکتا ہے کہ اتراخنڈ موسم لیبھاگ کے چھتاؤنی صحیح ثابت ہوئی ہے اتراخنڈ موسم لیبھاگ نے کئی زلو کے لیے الڈ جاری کیا تھا کسی دیر پہلے الڈ جاری کیا گیا تھا اور اچانک سے راج دھانی دہرہ دن میں بارش شروع ہو سکتے جس سے اس وقت کئی جگہوں پر جل بھراؤ جیسے اس پتی دیکھنے کو مل رہی ہے راج دھانی دہرہ دن کے علاوہ اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے بارش اس قدر تیز ہے کہ اس کی آواز سے ہی یہ لگتا ہے کہ بارش صافی خطرناک طریقے سے ہو رہی ہے اور جو فنڈر سٹروم منا تھا وہ اس وقت دہرہ دن کے آس پاس دکھائی دے رہا ہے موسم لیبھاگ نے بھی تمام لوگوں سے کہا ہے کہ اس بات کا دھانک ہے کہ جو برساتی نالے ہیں ندیا ہے ان کا جل سٹر اچانک سے بڑھتا ہے اور جل سٹر بڑھنے سے کئی برکار کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں تو ندی نالوں سے ساوزان رہے جو بھی یاتری اس وقت اپرا کھنڈ میں یاترہ کر رہے ہیں وہ کہیں رک جائیں اور رک کر کے بارش رکنے کا انتظار کریں اس کے بعد یہ اپنی یاترہ کو آگے بڑھائیں ساتھی ندی نالوں سے برساتی نالوں سے بچ کے رہیں ان کو پار کرنے سے کہلیں اس بات کو دیکھ لیں تو اس کا جل سٹر کتنا ہے کہ جس طرح سے لگاتار بارش ہو گئی اس ندی نالوں کا جل سٹر بڑھ سکتا ہے